بارمی اور تیرمی صدی اسوی کے دوران میں امتِ مسلمہ پر گوئے عذابِ خداوندی کے وعدہِ اولا کا ظہور ہوا فَإِذَا جَا وَعَدُ اُولَهُمَا اور هُو بَهُ بَعْسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا عُلِي بَعْسٍ شَرِیدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيارِ کا نقشہ کچھ گیا چنانچہ پہلے مغرب سے سلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے اور دس سو ننانوے میں نہ صرف یہ کہ مسجدِ اقصہ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتلِ عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی موررخین بھی کاف جاتے یعنی یہ نقشہ کچا گیا ہے کہ جب سلیبیوں نے جو قتلِ عام کیا ہے مسلمانوں کا یروشنم میں تو سلیبی گھوڑ سوار جب پھر رہے تھے یروشنم کی گلیوں اور سڑکوں پر ان کے نیز تک ان کے گھٹلوں تک خون تھا کتنے انسان پرنے اور دس سو ننانوے میں نہ صرف یہ کہ مسجدِ اقصہ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بیت المقدس میں وہ قتلِ عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی موررخین بھی کاف جاتے پورے اٹھاسی مرس تک بیت المقدس پر سلیبیوں کا قبضہ رہا اس لیے کہ دولتِ عباسی تو مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی گویا امیین میں تو سرے سے دمخم باقی ہی نہیں رہا تھا بالآخرین کے تازہ اور گرم خون نے مجاہدِ کبیر صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں گیارہ سو ستاسی میں بیت المقدس کو سلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفان کا رخ موڑا یہ قرد تھے صلاح الدین ایوبی عربوں میں دم نہیں رہا تھا کھوک لے ہو چکے تھے عیش